اگر ہم شالیمار باغ نام کا ذکر کریں تو زیادہ تر انڈینز ترنت شینگر میں سندر سیڈیدار مغل گارڈن کے بارے میں سوچیں گے اور پاکستانی شاید لاہور میں اسی نام کے مغل گارڈن کے بارے میں سوچیں گے لیکن دلی کے کسی نیواسی سے پوچھئے کہ دلی کا شالیمار باغ ان کے لئے کیا مائنے رکھتا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ یہ پچھمی دلی کا ایک بڑا ریہائشی علاقہ ہے یہ سچ ہے لیکن کتنے لوگ یہاں تک کہ خود شالیمار باغ میں رہنے والے بھی جانتے ہیں کہ شالیمار باغ میں ڈی ڈی اے کا جلہ پارک واسطو میں ستراغین شتابدی کا پرانا مغل گارڈن ہے اور صرف کوئی پرانا مغل گارڈن ہی نہیں بلکہ مغل گارڈن کے کچھ موجودہ ادھارنوں میں سے ایک ہے جو اپنی کئی مولبھوت وششتاؤں کو برقرار رکھے ہوئے ہیں مغلوں کے پتن کی شروعات کے ساتھ جب انگریز شکتی شالی ہو گئے تو یہ باغ مغل دربار میں بریٹش ریزیڈنٹ سر ڈیویڈ اوکٹالونی اور تھومس میٹکاف کے نیواس کے روپ میں پریوگ کیا گیا انہوں نے اس کو دلی میں اپنی نجی جاگیروں کا حصہ بنا لیا اسی سمیں یہاں پر کئی مارتوں کا نیرمان کیا گیا انہی میں سے کچھ ابھی تک زندہ ہیں جن میں سے ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں شیش مہل میں اس سمیں کے خاص لوگوں کے منورنجن کے لیے شام کی پارٹیوں کا آئیوجن کیا جاتا تھا یہ دیکھیں دوستو یہ بریٹش کال میں جو بریٹش ریزیڈنٹ سی کے لیے یوز کیا گیا تھا وہ آپ وقان دیکھ رہے ہیں وہ بلڈک دیکھ رہے ہیں اس کی جو چھت کی حالت ہے وہ بہتی دینی استھیتی میں ہے اور اس کے رکھ رکاؤں کے لیے سرکار نے کوئی خاص قدم نہیں اٹھایا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا یہ دیکھیں کنسٹرکشن پورا لکھوری ہیٹوں سے کیا گیا ہے یہ دیکھیں سامنے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک المیرہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں المیرہ بنی ہوئی ہے اوپر سے اس کا پلاسٹر جڑ گیا ہے پورا اور نیچے سے اٹیں جھانک رہی ہیں چھوٹی اٹیں جو اس زمانے میں پریयوک کی جاتی تھی لیکن آج بہت ہی بوری حالت وہ آپ دیکھیں سامنے اوپر یہ جو پتھر کا ٹکڑا ہے پتھر ہے جو یہ شلہ اوپر سے اکھڑ گئی ہے اور کبھی بھی گر سکتی نیچے اور یہ لکڑی کی کڑیوں کا پریوک کیا گیا ہے بیچ میں ایک لوہے کا گاٹر آپ کہہ سکتے ہیں لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی جر جر ستتی میں یہ دیکھیں ادھر پورا کا پورا یہ گر گئی ہے اس کی چھت یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں پورا جھاڑ جنگھاڑ اور پری چھت کا جو ملوہ ہے وہ یہاں پہ گرہ ہوئا ہے چاروں طرف سے دروازے اور یہ تو اس طرف سے پورا اکھڑ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں پورا اکھڑا ہوئا ہے اور سب دروازے اور چھت یہاں کی ڈیمیج ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایون علماری کی بھی پتھر جو ہے کسی نے اکھاڑ دیئے ہیں یہاں سے اب دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بیلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ برٹش کال کی شالیمار باغ کی پوری مارتوں میں سے ہے جو پوری طرح سے نشٹ نہیں ہوئی ہیں حالانکہ خندھر کے روپ میں تبدیل ہو چکی ہیں انگریزوں کے دوارہ شام کی شاہی اور رنگین پارٹیوں کے لیے دراصل اس سمیں اس بیلڈنگ کا استعمال کیا جاتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ٹوٹ گئی یہ بیلڈنگ یہ چجہ آپ دیکھ رہے ہیں اور چھوٹی لکھوری ایٹوں سے یہ دیکھیں پورا پلاسٹ اتر گیا ہے لکھوری چھوٹی ایٹوں سے اس کا نرمان کیا گیا ہے کچھ نرمان جو بعد میں ہوا ہے وہ بڑی ایٹوں سے ہوا ہے لیکن جو بیسک بیلڈنگ ہے اس کو چھوٹی ایٹوں سے بنایا گیا ہے اور اس پورا کا پورا یہ دیکھیں یہ ریڈ سٹون کا استعمال کیا گیا ہے پتھر کا ٹکڑا پورا اتر گیا ہے پلاسٹر اور ادھر سے بھی آپ دیکھیں گے پورا پلاسٹر اتر ہوا ہے اور پوری بیلڈنگ جو ہے یہ جرجر حالت میں ہے تو یہ وہ بیلڈنگ ہے جس کو بیٹیشرز جو ہے وہ استعمال ملاتے تھے جب مغل سامراجی کا پتن ہونے لگا اور بیٹیشرز طاقتور ہونے لگے تو انہوں نے اس باغ میں شائیمار باغ میں اپنا رہائش کیا اور یہاں پہ ایک ہی نمونہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بیلڈنگ کا جہاں پہ بیٹیشرز نے اپنی ریزیڈنس بنائی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج بھی اس میں وائٹ کلر کا جو پلاسٹر ہے جو پلاسٹر کہہ سکتے ہیں اور اوپر جو پینٹ ہے وہ آج بھی ہلکہ ہلکہ دیکھ رہا ہے اس میں لیکن پوری طرح سے جرجری بیلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے تو اس کے رینویشن کے لیے سرکار نے کم سکم اس بیلڈنگ کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے رینویشن کے لیے کوئی خاص قدم نہیں اٹھائے ہیں چاروں طرف فہلے ہرے بھرے پیڑ پودوں اور فلدار ورکشوں کی جو چھٹا یہاں پر بکھری رہتی تھی اس کی وجہ سے انگریزوں کا پسندیدہ سپورٹ بن گیا تھا یہ شالیمار باہ اتحاسک مہتو کا ایک بڑا بگیچہ دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں 1658 میں اورنگزیب کا راجہ بھی شیک ہوا تھا دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس باغ میں ستھت اس جگہ جہاں اورنگزیب کے سر پر تاج سجا تھا نمشکار